شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے تلاوت کی فضیلت کے صفحہ نمبر 20 پر ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ اللہ عزوجل زمین والوں پر عذاب کرنے کا ارادہ فرماتا ہے لیکن جب بچوں کو قرآن پاک پڑھتے سنتا ہے تو عذاب کو روک لیتا ہے سبحان اللہ عزوجل خوش نصیب ہیں وہ والدین جو اپنی اولاد کو قرآن پاک کی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے ہر دنیاوی معاملے کو بالائے تاک رکھتے ہیں اور نہ صرف ناظرہ بلکہ انہیں حافظ قرآن بنا کر معاشرے میں ایک محترم شہری کا اضافہ کرتے ہیں الحمدللہ عزوجل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ذریعے انتظام دنیا کے مختلف ممالک میں بے شمار مدارس بنام مدرسط المدینہ قائم ہیں جن میں صرف پاکستان میں تیراسی ہزار سے زائد مدنی منعے اور مدنی منعہ حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں جہاں انہیں تجوید و قرآن پاک کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ وضو، قصل، نماز، روزہ، کلمے، دعائیں اور اوراد و وظائف اور پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں اور آداب وغیرہ بھی سکھائیں جاتے ہیں آئیے آپ بھی اللہ عز و جل اور صاحب قرآن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا و خوشنودی کے لیے اپنے مدنی منعوں کو قرآن پاک کی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے مدرسط المدینہ میں داخل کروائیے انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ عمل آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے ذریعہ نجات ثابت ہوگا دیر مت کیجئے مدرسط المدینہ کل وقتی میں داخلے جاری ہیں تعلیمی اوقات صبح آٹھ بجے سے شام چار بجے تک داخلوں کے لیے مدرسط المدینہ کی کسی بھی قریبی شاخ میں علاوہ اتوار صبح ساڑھ آٹھ تا ساڑھ نو کے دوران رابطہ فرمائیے اس کے علاوہ عالمی مدنی مرکز فائزان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ان نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے 02134921389 سے 93 تک مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل